اب برطنگلی خبر کے طرف بیس جون کو یو پی ایٹی ایس نے دلی سے عمر گوتم اور مفتی جہانگیر کو جبرن دھرم پریورتن کرانے کے آروپ میں گریفتار کیا تھا جس کے بعد ان دونوں کو لے کر کافی میڈیا ٹرائل ہوا گریفتاری میڈیا ٹرائل کے بعد دھرم پریورتن کر اسلام اپنانے والے کئی لوگ سامنے آئے اور اپنی دھرم پریورتن کی کہانی لوگوں کو سنائی عمر گوتم اور مفتی جہانگیر پر لگ رہے آروپوں کو نکارا اسی میں کانپوری کی ریچہ سچنا بھی ہیں جنہوں نے حال ہی میں ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام اپنایا ہے ریچہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی اسلام قبول کرنے کی داستان سنائی کہ انہوں نے دوہزار پندرہ میں اس کے بعد نوکری کے لیے جیپر چلی گئے ان کو اکثر یہ سوال دماغ میں آتا تھا کہ دنیا کے آئیک بھگوان ہیں یا آنیک بھگوان ہیں اس سوال کا جواب ڈوننے کے لیے ریچہ نے کئی دھرموں کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور انہوں نے قرآن کا انگلیش ٹرانسلیشن بھی خرید کر پڑا اور اس کے بعد بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد انہیں اسلام سمجھ میں آیا ریچہ نے بتایا کہ انہوں نے دوہزار سترہ میں اسلام دھرم قبول کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ریچہ دلی آئے اور دلی میں ایک انجیو میں کام کرنے لگی وہاں انہیں پتا چلا کہ لیگلی طور پر دھرم بدلنے کے لیے اس ڈی ایم اور مفتی سے دھرمانترن سرٹیفیکٹ ضروری ہے سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے ریچہ کی ملاقات اسلامی دعوی سنٹر چلانے والے مفتی جہانگیر سے ہوئی جہان ریچہ نے بتایا کہ اس کی اس ڈی ایم کی طرف سے دھرمانترن سرٹیفیکٹ دیکھنے کے بعد ہی مفتی جہانگیر نے ریچہ کو مسلم ہونے کا سرٹیفیکٹ ایشو کیا تھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں